ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعاف فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اپنے موں میں مٹی لے لیں اپنے موں میں مٹی ڈال دیں اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے موں میں حرام ڈال لیں حرام سے بہتر اپنے موں میں مٹی ڈال لیں تو آج ہم اپنے مزاج کو دیکھیں آج پر کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعاف فرماتے ہیں تین باتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائے تین باتیں اور ان میں سب سے پہلی چیز من اکلا تیب جس نے حلال کھایا تیب کھایا اور دوسری بات وَعَامِلَ فِي سُنَّتِ اور میری سُنَّت پر عمل کیا وَمِن النَّاسِ بَوَائِكَهُ اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا لوگوں کو عذیت نہ دی تکلیف نہ دی تو حضور فرماتے ہیں داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی جس نے ان تین عمال پر عمل کیا اور سب سے پہلے حضور نے فرمایا من اکلا تیبا اگر اس نے تیب اور حلال رزق کھایا تو دوستانیں گرامی قدر ذنشین کر لیں اللہ تلقین فرمارا ہے یا ایو الناس اے لوگوں قلو ممہ فِي الارض حلالا تیبا پاک اور پکیزا چیزوں کو کھایا کرو حلال اور تیب چیزوں کو کھایا کرو ایک واقعہ حضرت امام ابو نعیم آپ اپنی کتاب ہلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام کوئی کھانا لایا تو آپ کے پاس جب بھی وہ کوئی چیز لاتا تو آپ اس سے پوچھتے آپ اس سے سوال کرتے اس سے اسرار کرتے یہ کہاں سے لائے تو وہ بتاتا فلاں طریق سے لائے ہو تو آپ تناور بعد میں کرتے بھوک کا مول تھا تو بھوک کی شدت تھی تو وہ اس نے کھانا پیش کیا تو آپ نے بغیر اسرار کے بغیر سوال کے کھا لیا جب کھانا کھا لیا تو خادم نے کہا حضرت جب بھی آپ کو میں کوئی کھانا دیتا کوئی چیز کھانے کی دیتا تو آپ پوچھتے تھے سوال کرتے تھے یہ کھانا کہاں سے لائے کس نے تجھے دیا تو آج آپ نے سوال نہیں کیا بغیر سوال کے آپ نے کھانا کھا لیا تو حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں آج بھوک کی شدت تھی اور میں نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہیں کہاں زمانہ جہالیت میں میں نے ایک کافر کی جار پھونک کی تھی اس میں غیر شرعی عمل بھی ہوا کرتے تھے تو جار پھونک کی پھونک کی تو اس نے آج مجھے عجرت دیا ہے اور اس عجرت سے یہ میں کھانا لائیا ہوں اس عجرت سے اب میند کی تھی لیکن اس میں غیر شرعی عمل بھی داخل تھے تو حضرت صدیقی اکبر نے اپنے موں میں انگلی ڈال لی کہ کہہ کر دوں کہہ نہ آئی آپ نے پھر پانی کا گھونٹ بھرا پھر انگلی ڈالی کہہ نہ آئی پھر بھرا پھر پانی کا گھونٹ بھرا پھر انگلی ڈالی پھر کہہ نہ آئی پھر پانی کا گھونٹ بھرا بھرتے رہے لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں اپنی آپ کو عذیت میں ڈال رہے ہیں کہہ اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ حرام کا لکمہ نکال کے ہی رہوں گا یہ جو میرے پیٹ میں داخل ہوا ہے اس کو نکال کے رہوں گا پھر پانی پیا اور انگلی ڈالی اور پانی باہر آ گیا وہ لکمہ باہر آ گیا کہہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا جس کے پیٹ میں لکمہ حرام کا چلا گیا اور اس کا وجود اس حرام کے لکمے سے پلا بڑا وہ زیادہ حق دار ہے جھنم کے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی وجود کا حصہ بھی اس حرام کے لکمے سے پلے جب تک یہ نہ نکلتا میں اسی طرح کرتا رہتا تو ہمارے اصلاف کا انداز تو یہ تھا